روبینہ میریز بیرو چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں انفرمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے رشتی کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے ماشاء اللہ سے ہماری کامران بھائی سیلیکٹر ہیں ان کا نام ہے ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کامران ماشاء اللہ سے اور راورپنڈی کی رہائشی سے ماشاء اللہ سے ان کا اپنا کروبار ہے کام ہے اچھا خاص ہے جو کہ ماشاء اللہ سے بدنس ہے اور اس کے بعد کامران بھائی زورت پر رشتے کے والے سے سیلیکٹر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کچھ رکھے بات رکھے اور ہمیشہ کی طرح آپ آگے والے رشتی کی جانے پڑھتے ہیں آگے والا جو رشتے ہمارا یہ جو ہے اس رشتے کی مکمل ڈیٹیل حاضر ہے انشاء اللہ تعالیٰ امید کروں گی کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ہمارا آج کا رشتہ اور آج اس رشتے کے لیے رابطہ کرنے والے دیکھیں جل سے جلد رابطہ کریں کیونکہ رشتہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد رابطہ کر رہی ہوتے ہیں جبکہ رشتہ سیلیکٹ ہو چکا ہوتا ہے اس لئے کہتے ہوں کہ جیسے یہ ویڈیو آپ سب تک پہنچے اور رشتہ آپ سب تک پہنچے آپ رابطہ کیجئے اور اس رشتے کو حاصل کریں آج کا جو رشتہ ہے دیکھیں یہ چھوٹی سی عمر میں ان کو طلاق ہو گئی ہے انہوں نے ہمارے روپینہ مہریز بیورو میں رابطہ کیا ہے ایک ویک ہو گیا ہے اور دیکھیں سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتائے کہ وہی رشتے شیئر ہم آپ کی حصول کرتے ہیں جو کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں تو آج ہم ماریا کا رشتہ آپ کے لئے شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آتا ہے تو ماریا کی رشتے کے لئے ضرور رابطہ کیجئے اور اس رشتے کو حاصل کیجئے تو ان کی عمر پچیس سال ہے چوٹی سیبروین کے گھر والوں نے شادی کازی تھی بائی سال کی تھی تو اس کے بعد ان کو اختلاف ہو گئی ہے اختلاف اس کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ لڑکا بھی چھوٹا تھا اور یہ بھی چھوٹی ہے چھوٹی موٹی دیکھیں بحث لڑائی جھگڑوں اسی وجہ سے دیکھیں ان کو طلاق ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی بحث اور دیکھیں باتوں میں نہ یہ برداس کر سکتی اور نہ وہ برداس کر سکتا جس کی وجہ سے دیکھیں ان کو طلاق ہو گئی ہے آپ جو کہیں یہ اپنے مائکے میں انہائشے قلدیر ہیں ان کے والدین کو احساس ہے کہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی جو کہ ہندان میں ہوئی تھی لیکن آگے جو ہے وہ زیادہ ارسال یہ شادی نہیں چل سکی تھی اپنے دو سال ہی چلی اور اب جو ہے ماریا دوسری شادی کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہیں کہ یہ پھر سے گھر بس رہیں پھر سے شادی کریں ان کے والدین جو ہیں اب ہندان میں نہیں بلکہ ہندان سے باہر شادی کرنا چاہتے ہیں آوٹ او فیملی سے ماریا کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کریں ہیں تو دیکھیں ان کو پہلے اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن اب جو ہے یہ کافی سمجھدار ہو گئی ہیں دیکھیں اور دیکھیں نڑکہ بھی چھوٹا تھا اور یہ بھی چھوٹی تھی تو دونوں نہ ان سمجھ تھے تو اتنی دیکھیں نہ یہ برداشت کر سکی اور نہ وہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسی وجہ سے دیکھیں آج جو ہے لیکن طلاق جو ہے یہ چھوٹی بات بہت بڑی بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا ہوا ان کے غلطی جو ہے ان کی بھی نہیں ہے ان کے پیرنس کی غلطی ہے جو کہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی نتیجہ دیکھیں آج جو ہے ان کو اس گرنیشن میں ملا ہے طلاق کی صورت میں اور ماریا جو ہے یہ اب پھر سے شادی کرنا چاہتی ہیں گھر بسانا چاہتی ہیں یہی وجہ ہے طلاق کی دیکھیں دوروں نہ سمجھتے باقی کوئی خاص وجہ نہیں ہے اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بلکہ رابطہ کا سکتے ہیں ان کی فیملی میں یہ دو ہی بہنے ہیں بھائی نہیں ہیں جی ہاں دو ہی بہنے ہیں بھائی نہیں ہیں اور ان کی والدہ ہے والد صاحب ہے اور اس کے بعد جو کہیں ان کی عمر ماشاءاللہ سے اب جو ہیں پچیس سال ہے اور کافی میچئر ہو گئی ہیں سمجھدار ہو گئی ہیں اس کے بعد جو کہیں ماشاءاللہ سے ان کی تعلیم ماشاءاللہ سے وہ بھی میٹک پاس ہے اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں ہمیں آپ کے رابطے کے انتظار رہے گا اللہ حافظ